اسلام علیکم سونی سونی ہوم کچھن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ویور اور ویورز آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ خیلیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنی عبس امان میں رکھے اور اسی طرح خیلیت سے رکھے ہر مسئلت ہر بری بلا سے اللہ پاک آپ لوگوں کو بچائے ہر طرح کی بیماریوں سے بچائے تو ویورز آپ جانتے ہیں آج کا لوگ بہت پریشان ہیں پوری دنیا کا مسئلہ چل رہا ہے کرونا وائرس کا تو پلیز پلیز ویورز جہاں تک ہو سکے بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں اور احتیاطی تدبیر اختیار کریں تاکہ اس وبا پر کنٹرول پائے جا سکے جی ویورز تو آج ہم یہ بنانے جا رہے ہیں خوئے والی کلفی مزے دار لزیز لیکن اس میں ہم نے خویا نہیں ڈالا نہ ہم نے اس میں ربنی ڈالی ہے لیکن پھر بھی یہ خوئے کا ٹیسٹ دیتی ہے بہت مزے کی لگتی ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیسے بنائی اور بہت کم خرش میں بن جاتی ہے یہ ہم نے آدھر کلوں کی بنائی ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ چی افراز اسے کھا سکتے ہیں اتنی کونٹیٹی میں یہ بنی ہے کہ پانچ چی لوگ اسے آرام سے کھا سکتے ہیں ٹیٹس کر سکتے ہیں تو ویورز آپ اسے ضرور بنائیے گا آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور بہت آسانی سے بنی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت آسانی سے بنی ہے لیکن تھوڑا سا اس میں ٹائم لگائی کیونکہ ہم نے سلو فلیم پر دودھ کو پکانا ہے جب ہم سلو فلیم پر اسے پکائیں گے تو پھر اس کا یہ جس آئے گا جو آپ کے سامنے ہے گلپی آپ دیکھ رہے ہیں نہایتی مزیدار لازیز گلپی ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے ویورز کہ اس کو کیسے بنانا ہے اگر آپ نے اسی ریسی پی سے اسی طرح سے بنائی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اسی طرح کی گلپی بھلے گی آپ کی نہایت لازیز مزیدار یہ دیکھنے باز ہم نے آدھا کھلو دودھ لیا اس پر آدھا کھلو پائن ڈال دیا تھا اور سلو فلیم پر رکھ دیا تھا ہم نے اسے اور دو سلائس ہم نے اس میں دھوڑکے ڈالی تھے اور اس کو اب ہم ایک دیڑ گھنٹہ پکائیں گے ایک گھنٹہ ہم نے اسے پکانا ہے اور بار بار اس میں چمچ لانا ہے تاکہ یہ جلنا جائے دودھ اس لیے کہ جب اس میں بھلوٹی ڈالتے ہیں اور وہ اس میں پکتی ہے تو دودھ میں گھڑا پر آجاتا ہے اور پھر ہم نے اس میں یہ پیسٹی دے ہی ہے ہم نے اسی میں اس میں گھولنا ہے دودھ میں پکانا ہے خود تو یہ اس میں میکس ہو جائے گی اور یہ دیکھیں تقریباً ایک گھنٹہ ہونے کو آیا ہے اور یہ شکل ہے اس کی لیکن ابھی ہم نے اس کو تھوڑا اور پکانا ہے جی بس اس کو ہم نے کم از کم کمرہ بیس میں تو اور پکانا ہے اس سے اس کی شکل مزید داف ہو جائے گی اس محلول کی اور یہ مزید اس میں ڈیسٹ آجے گا یہ دیکھیں کم از کم دس منٹ مزید پکی ہے یہ اور پھر ہم نے اس میں چھینی ڈال دی ہے آدھا کپ اور یہ بادام اور پسٹی ہم نے تھوڑے سے کھوٹ کے ڈال دی ہے اس میں جس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے مزید بڑھ جاتا ہے اور اب ہم نے اس کے بعد دس پندہ منٹ اس کو اور پکانا ہے تاکہ وہ جو اس کو بادام پسٹے ڈالے ہی ویسے پکیں گے تو وہ بھی کیا اکثر کہتے ہوں کہ اس کا ٹیسٹ اس میں رچ بڑھ جائے گا جی ویورڈ تو اس کا بادام پسٹے کا ٹیسٹ جو ہے اس محلول میں رچ بڑھ جائے گا جب یہ پندہ بیس منٹ مزید پکیں گے بہت مزیدہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کا بہت اچھی کلکفی ہمارے یہ تیار ہوتی ہے اور نہایت بچت کے ساتھ بنتی ہے ایویورڈ آپ چاہیں تو ہفتے میں دو تین بار بنائیں روز بنائیں بچوں کو کھلائیں آپ کھائیں نہایت ہی لعزیز ہوتی ہے اور گھر کی صاف شتری کلکفی بنتی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو اگر تھوڑے پیس لے جا رہے ہوں ہلو جائیں ہم نے چھولا جو ہے اس کا بند کر دیا ہے اور اب ہم اسے زوازوہ تھنڈا کریں گے تاکہ ہم اس کے اندر جو ہے مالائی کو ہینڈ کے اچھے دنوں سے وہ ملا سکیں مالائی میں سے اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں اگر آپ نہیں بھی ڈالیں گے تو اتنا فرق نہیں پڑے گا تو یہ دور چھوڑے یہ ہم اچھی طرح سے ہلا رہے ہیں چھنڈا کرنے کے لیے یہ دیکھیں دور جو ہے کافی حد تک چھنڈا ہو چکا ہے ہم نے اس میں چھوڑا سا کیاورا ڈال دیا ہے کھشبو کے لیے کیاورا ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے ذرا اچھا سا ہو جاتا ہے اچھی سو کھشبو آتی ہے اور یہ ہم نے اس میں مالائی ڈال دی ہے کھلپی کا جو ہم نے لکھنڈ بنایا تھا وہ کافی اٹھا کھلڈا ہو چکا تھا تو ہم نے اس میں مالائی ڈال دی ہے اور وہ اچھی طرح سے ہم ہم اس میں حال کریں گے جب یہ پکرا ہو تب اس میں مالائی نہیں ڈال دی ہے ہم نے اس اسٹیج پر آ کر بلکل آف کر دیں اور اس کو چھلے ستار کیا ہم اس سیدھا سے کھنڈا کر دیں تھوڑا بہت نیم گرم رہے اس میں ہم نے یہ مالائی جو ہے مکس کر دی ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے ملائی کو ہم نے مکس کر دیا ہے یہ دیکھیں بڑا اچھا سا اس کا لکھر تیار ہوا ہے کھنڈپی کا آپ چاہیں تو اس کو باؤل میں جمالیں یا سانچے ہوتے ہیں کھنڈپیوں کے آپ اس میں ڈال دیں لیکن میں اس کو آئسکرین کا باؤل پڑھائیں میں پاس اس میں ڈالوں گی اسے دیکھیں اچھی طرح سے اس میں مکس ہو گئی ہے اور خوشبوئی بہت اچھی آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کو ذرا سا کیاوہ بھی ڈالا تھا اسے اس کا پیس میں چیز ہوا ہے اور نہایت اچھی سو خوشبوئی آ رہی ہے یہ ہم نے باؤل میں ڈالی ہے کھنڈپی یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو دھگ دیں گے اور فریش میں رکھ دیں گے ہم نے نکالی ہے آپ دیکھیں اچھی طرح سے جم چکی ہے ویسے چار پاس گھنٹے میں ہی ہے ہماری آسکرین کھلپی کھلپی جو ہے یہ جم جاتی ہے تو یہ دیکھیں کسی اچھی طرح سے جم بھی ہے بہت مزے دار کھلپی یہ تیار ہی ہے تو اگر آپ کچھ ٹرائی کرتے ہیں تو ہمیں کومنٹ ضرور دیا کریں اس میں ویسے تو مجھے بتاتے ہیں سب کہ ہم نے آپ کی ٹرائی کی ہے ایسی بہت اچھی بہت دی لیکن ہمیں کومنٹ باکٹ میں بھی آپ بتا دیا کریں ہماری ایسا حسنہ افزائی ہوتی ہے تو ویورز آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو اس سے لائک کریں اس چینل کو سبکرائب کریں اور جو نئے آنے والے ویورز ہیں وہ ہماری ویڈیو کو ضرور سبکرائب کریں اور بہر آئیکن کا بٹن ضرور پیچھ کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ان تک پہنچ رکھیں اور روز ہمیں اجازت دیں اپنی دعا میں یاد اکھنا کریں تاکہ ہم نہیں نہیں اور بہت اچھی مزید کی رسکت کو دیکھا رہا دی ہو سکیں اللہ پیس